پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری تنازیات مزید بڑھ گئے بھارت کی جانب سے ازاد کشمیر پر مزارلوں سے خملہ کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے وزیر خارجان اقوام متحدہ کے ذمہ داران کو ہنگامی خط میں بتا دیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دشمنی پر مبنی خطرناک عزائم رکھتا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ سرخد پر سپائس میزائل نصب کر دی ہیں جبکہ جنگی ٹینک بھی تینات کر دیے ہیں اس بارے میں پاکستان کی جانب سے کیا سخت رد عمل دیا گیا ہے یہ سب جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں وزیر خارجان شاہ محمد قریشی نے اقوام متحدہ کے ذمہ داران کو ہنگامی طور پر خط تحریر کر دیا ہے انہوں نے اقوام متحدہ سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر و ازاد کشمیر کے لیے اقوام متحدہ اپنے فوجی مبسر گروپ کو مزید فعال کرے وزیر خارجان نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ بھارت پاکستان کے خلاف دشمنی پر مبنی خطرناک عزائم رکھتا ہے بھارت اپنے امدرونی مسائل سے دنیا اور اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے بھارت پاکستان کے خلاف جنگ چھڑنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پر بھارت نے ہتھیار پہنچا دیئے ہیں بھارت نے سرحد پر براہموس اور سپائس میزائل نصب کر دیئے ہیں جبکہ جنگی ٹینک بھی تائنات کر رکھے ہیں سرحدوں پر بھارتی فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر حالیہ کچھ عرصے کے دوران اشتیال انگیز کاروائیوں میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے بھارت کی اشتیال انگیز کاروائیوں کے باعث درجنوں کشمیری اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں وزیر خارجہ نے قوام متحدہ کو بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی غیر معمولی نکل و حرکت نظر آتی ہے بھارت مزائلوں سے ازاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بھارت نے کوئی جاریہا قدم اٹھایا تو پاکستان اس کا مو توڑ جواب دے گا پاک فوج لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب نے دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں